بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں USA بڑی تیزی سے انڈین سٹوڈنٹس کو ویزا گرانٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اب انڈین سٹوڈنٹس کے لیے کس طرح کی آپشنز ہیں جنوری انٹیک میں ہمارے کون سے سٹوڈنٹ اڈمیشن لے سکتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں کس طرح کی کورسز ٹرینڈ میں ہیں اور کتنا ایکسپنس ہے USA کا US low fees colleges کی کتنی availability ہے یہ تمام جو سوال ہیں ہم مہم وینا گوئل سے کریں گے وینا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی میں ہم USA میں کون کون سے options ہیں میں چاہوں گا کہ پورے options آپ بتائیں تاکہ بڑی ایزیلی ہمارے سٹوڈنٹس ان options کو سمجھ سکیں USA کے لیے بچہ کوئی بھی سٹریم کا ہو چاہے وہ سائنس سے ہے کامرس سے ہے یا نون میڈیکل میڈیکل کوئی بھی اس سے ہے وہ سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹیک ابھی جو ہے جین انٹیک ہے اس کے بعد میزر انٹیک سپٹیمبر ہوتا ہے تو جین کے لیے یہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے کہ جو بچے میڈیکل یا نون میڈیکل کے ہوتے ہیں وہ جیادہ تر سٹیم پروگرامز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اب سٹیم پروگرامز کیا ہیں وہ ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں سٹیم میز چار ورڈ سے بنا ہے سٹی ای 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 سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میڈیکل یہ جو بچے پروگرامز میں میڈیکل نون میڈیکل والے یا آئی ٹی والے یہ سب اس میں جا سکتے ہیں کیونکہ math بھی cover اور آپ نے دیکھا ہے کہ science, technology, engineering and maths تو جو بچے ان پروگرامز میں جاتے ہیں ان کو جو post study work permit ہے وہ 36 months کا ملتا ہے تو یہ ان کے لیے plus point ہوتا ہے کہ job opportunities بہت زیادہ ہوتی ہیں باقی بچہ کوئی بھی MBA کے لیے بھی جا سکتا ہے کوئی کسی بھی قسم کی masters کے لیے جا سکتا ہے یا undergrad والے بچے کوئی مرجی graduation کے لیے جا سکتے ہیں لیکن STEM کے علاوہ جو programs ہوتے ہیں ان میں post study work permit one year کا ہوتا ہے تو یہ جو ایک بچے کے لیے golden opportunity ہوتی ہے STEM والے programs کی تو بہت ہی اچھی ان کے job opportunities بھی بہت اچھی رہتی ہیں اب intake اور میں نے یہ تو بتائی دیا آپ کو کہ post study work permit کا fees کا اپنے ایک اوچھا تھا fees depend کرتا ہے اگر بچہ بہت intelligent ہے academic score بہت اچھا ہے IELTS, TOEFL PT, whatever English test اس نے بہت اچھے سے کیا تو اس کو scholarship بہت huge مل جاتی ہے کئی بار ہی ہم نے اپنے experience سے دیکھا کہ 100% waiver بھی مل جاتی ہے means total free جو ہے ان کے studies کا ان کو مل جاتا ہے ایک میرے بچے کو جو ہے خلی one year کی fees میں بھی scholarship ملا اور جو living expenses تھے وہ university نے bear کیے one year کی جو accommodation and living سارا university نے pay کیا تھا means بچے کا profile بہت اچھا تھا تو اگر آپ کا profile بہت اچھا ہے تو US آپ کو scholarship huge scholarship دیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی option ہمارے پاس آ جاتی ہے US کو لے کے اور plus point کیا ہے US میں سریندر جی کی fees جو ہے you have to pay after the visa not before visa that means you have to pay just for I-20 آپ نے خلی ایک I-20 کی fees pay کرنی ہے اب کسی college university کی 40$ ہے کسی کی 50$ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ fees نہیں ہے اور جو fees ہے university کی وہ آپ نے visa کے بعد pay کرنی ہے لیکن financials آپ نے پہلے دکھانے ہیں I-20 کے time university will ask you university آپ سے پوچھتی ہے کہ جو بھی financials دکھانے ہیں means one year کی university کی fees اور US میں living expenses وہ ملا کے depend کرتا ہے کہ کتنا total budget بنتا ہے 25$ to 30$ 35$ depend کرتا ہے fees کتنی آرہی ہے اس کے حساب سے اور وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 3 مہینے 6 مہینے پرانے رکھنے وہ one day old funds بھی US embassy میں چلتے ہیں آپ دیکھو کتنا easy US کا visa میہم ہمارے Indian set up میں بہت ساری families ہیں جن کی income بڑی average income ہے بہت زیادہ income نہیں ہے ایسے students کے لیے کیا low fees والے کوئی college institute ہو یا کچھ scholarship کی options ہو ہمارے students کے لیے تو ایک بار اس کو ضرور آپ explain کریں دیکھو میں نے بتایا نا کہ جیسے اگر بچہ پڑھنے میں بہت اچھا تو total free بھی مل جاتا ہے باقی اگر کم fees بات کریں بچے کا تھوڑا بھی academic score ٹھیک ہے تو میرے پاس کچھ universities ہیں جن کی fees ہی 10,000 US ڈالر ہے 8,8 لاک روپے اس سے سستی تو کیا ہی ہوگی تو اتنی کم fees کے بھی option ہے اور اگر scholarship لگ جاتی ہے تو 20,000 ڈالر والے بھی option اگر بچے کا 60% کے آس پاس ہے اور اگر اس سے اچھا تو اس سے آس کے score ہوں وہ eligible ہے USA میں scholarship کے لیے کیونکہ جیسے آپ نے کہا بہت اچھی scholarship USA کے colleges universities ہماری students کو grant کرتے ہیں تو scholarship کو تھوڑا اور elaborate کریں eligible ہے depend کرتا اگر ہم سریندر جی scholarship کی بات کریں تو scholarship کا profile جو ہم مانتے وہ 80% above والا so thank you so much بڑا important یہ program تھا بہت important discussion ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ سارے students جو USA کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں اچھا institute ملے تو screen پہ number ہے آپ ان number وں پہ بات کر سکتے ہیں اور پوری clarity آپ حاصل کر سکتے ہیں تاکی USA کے لیے آپ کا جو dream ہے وہ fulfill ہو سکے thank you so much ma'am thank you so